لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ محرم الحرام عظمت اور خرمت کا مہینہ ہے شریعت نے جو چار مہینے حرمت والے بیان فرمائے ذلقادہ، ذلحج، محرم اور عجب یہ چار مہینے حرمت والے ہیں اس مہینے کی حرمت شریعت نے بیان کی ہے عظمت کو بیان کیا ہے اور پھر محرم کے روزے کی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل السیام بعد شہر رمضان سیام شہر اللہ المحرم یہ حدیث مسلم میں موجود ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین دوزے محرم کے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سام یوم من المحرم فلہو بکل یوم سلاسون یوم یہ حدیث غنیت التالبین میں ہے جو شخص محرم کے ایک روزہ رکھے اللہ اس کو ایک کے بدلے تیس روزوں کا عجر عطا فرماتے ہیں اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے جو شخص دس محرم کا روزہ رکھے کزشتہ ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں حبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ احتمام فرماتے ہیں رمضان کے روزے اور دس محرم کے روزے کا ہاں اس بات کے خیال فرمائیں کہ صرف دس محرم کا روزہ نہ ہو نو اور دس کا ہو یا دس اور گیارہ کا ہو کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو یوم عاشورا دس محرم کا روزہ رکھو وخالفو فیہی الیہود وسومو قبلہ یومن عبادہ یومہ یہود کی مخالفت کرو وہ دس محرم کا روزہ رکھتے تھے یہود کی مخالفت کرو ایک دن پہلے یا بعد میں رکھو یہ عدیث مسند احمد میں موجود ہے اللہ تعالی ہمیں شریعت کی پابندی سنت کی اطاعت کی تفیق اطاف فرمائے میں سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات و خواتین سے گزار کرتا ہوں جس کا کوئی غذر نہ ہو کوشش کریں کہ نو دس یا دس محرم کا روزہ رکھیں اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کی تفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین